کیا ایک غریب بندہ اپنے بچوں کو سی اے کے ایجوگیشن دلوا سکتا ہے اور جب میں غریب کہہ رہا ہوں تو میری مراد ایسا بندہ جو کہ زیادہ فی افورڈ نہ کر سکتا ہو کیونکہ سی اے کے کالجز بڑے شہروں میں ہیں تو خوستل کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس کے پاس زیادہ فسیلٹیز نہ ہو میری مراد یہ ہے اور کافی زیادہ ہمیں یہ میسٹیز ریسیو ہوتے رہے کہ آپ اس بارے میں ضرور گائیڈ کریں اور میں ریلیکٹن تھا کہ اس کے اوپر میں کس طرح سے ویڈیو بناوں کیونکہ میرے پاس ایک ڈیٹا ہونا چاہیے کہ میں جسٹیفائی کر سکوں کہ کیا یہ پوسیبل بھی ہے یا نہیں تو آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی کہ ذرا غور سے سنیے گا اور میں آپ کو پہلے کچھ پوائنٹس بتا دوں وہ کلیر ہو جائیں تو پھر میں آپ کو ایک کمپلیٹ وے آؤٹ بتاؤں گا دیکھیں پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اگر بزنس فیلڈ میں دیکھیں تو آپ کا یہ بھی پلان ہو سکتا ہے کہ بھی بی قوم کی طرف جایا جائے بی ایس اکاؤنگ اینڈ فینانس کی طرف جایا جائے تو اس میں آپ جس یونیورسٹی کے بھی اپروچ کریں گے چاہے وہ گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے یا پرائیوٹ یونیورسٹی ہے تو وہاں پہ ایکسپینسز ہونے ہیں اور وہ بھی ایکسپینسز کام نہیں ہوں گے اس کے لیے بھی آپ کو تگو دو ایفرٹ کرنا پڑے گی پھر ہی جا کے گریجویشن کمپلیٹ ہوگی اور گریجویشن کے بعد یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو تنخواہ ہے یا سیلری ہے اگر بندے نے جاب کرنی ہے تو وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑے لیول تک چلا جائے اگر ہم یہی بات سی اے کی کریں تو یہ کولیفکیشن وہ ہے جس نے بڑے لوگوں کا مستقبل سمارا ہے اس طرح سے آپ کے مائن میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ کروائیں کہ یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہو سکتا ہے اب اس کا کیا طریقہ کار ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ ڈگری میں اور پروفیشنل کولیفکیشن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے وہ کس طرح سے کہ ایک بار آپ کا کسی یونیورسٹی میں ہو گیا چار سال آپ نے پڑا نہیں پڑا آپ نے بس اسائنمنٹس کی ٹائم گزارا آپ کو گریجوشن کی ڈگری مل گئی آپ پتہ چل گیا کہ بندہ یہ گریجوٹ بن گیا برد سی اے میں پروفیشنل کولیفکیشن میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کیونکہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پیپر پاس کیے یا نہیں کیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے ٹوٹل چار لیول ہوتے ہیں ساڑھے تین سال کی ٹریننگ بھی اس میں ہوتی ہے تو اس میں یہ گیرنٹی نہیں ہے کہ پانچ سال میں یا چھے سال میں آپ سی اے بن جاؤ گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پیپر نہیں پاس ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ زیادہ ٹائم لگے گا یہ اپنے مائنڈ میں کلیر رکھ لیں ہاں اگر آپ چھے سال میں ساڑھے چھے سال میں ساڑھے پانچ سال میں کر لیتے ہو تو پھر آپ کا جو مستقبلہ فیوچر ہے وہ کافی زیادہ برائٹ ہو سکتا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی آپ کو کافی اپرچونٹیز ملیں گی ابھی بیسک سوال کے طرف آ جاتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ڈیفیکلٹ بھی ہے یہاں پہ زور بھی لگے گا یہ ڈگری سے مختلف بھی ہے ابھی سب سے امپورٹنٹ بات کہ بھئی اگر فی نہیں ہوگی پیسے نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے تو کس طرح سے سی اے کو پرسوک کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو الیجیبیلٹی ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے کہ انٹرمیڈیٹ آپ نے کیا ہو پچاس ساٹھ پرسنٹ سے نمبر زیادہ ہوں تو آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کا پہلا لیول ہے اس میں چار سبجیکٹس ہوتے ہیں لیول ٹو ہے اس میں آٹھ سبجیکٹس ہوتے ہیں سوری پہلے لیول میں پانچ سبجیکٹس ہیں جب یہ آپ لیول ون اور لیول ٹو پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی کسی آرڈٹ فرم میں یا کسی کمپنی میں جو کہ انسٹیٹوٹ بتاتا ہے کہ آپ کو یہاں یہاں سے ٹریننگ کرنی ہے تو وہاں پہ آپ ساڑھے تین سال کی ٹریننگ کرتے ہیں اور اس ٹریننگ کے دوران بھی ساڑھے تین سال کے دوران آپ کو آٹھ پیپر پاس کرنا پڑتے ہیں لیول ٹری میں چھے پیپر ہیں اور لیول فور میں دو پیپر ہیں جب آپ یہ پیپر پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ چارڈڈ اکاؤنٹ بن جاتے ہیں اور اس ٹریننگ کے دوران بھی آپ کو سٹائپنڈ ملتا ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی ڈیفرینشیٹ کرتا جاؤں کہ جو پہلے دو لیول ہیں اگر بندہ زیادہ ایفرٹ کرے تو ایزی لی وہ آؤ دو سال میں دھائی سال میں میکسیمم تین سال میں یہ بھی زیادہ میں نے بتا دیا کہ یہ پاس کیے جا سکتے ہیں اگر بہت کنسسٹنسی کے ساتھ آپ چلیں اور اگر دو سال میں بندہ یہ تیرہ بیور پاس کر لیتا ہے اور پھر وہ ٹریننگ کی طرف موو کرتا ہے جہاں پہ اس کو کچھ پیسے بھی آ رہے ہیں تو وہ اپنا کچھ نہ کچھ خرچہ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے یہ پوائنٹ کلیر ہو گیا ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے fee structure کو دیکھا جائے اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو کوئی scholarship کی availability نہیں ہے آپ کو ساری fee خود پہ کرنا پڑ رہی ہے اور آپ ہوسٹل میں نہیں رہ رہے اور آن لائن لے کے چل رہے ہو تو آپ کا پورے سی اے پہ maximum 5 سے 6 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو clearly بتا رہا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ جو پیسے میرے پاس نہیں ہیں ابھی کیا کریں تو پھر یہ ہے کہ جو institute of chartered accountants of Pakistan یہ آپ کو facility provide کرتا ہے کہ آپ آن لائن study کریں یا physical study کریں یہ آپ کی اپنی choice ہوگی اور یہاں پہ جس institute سے آپ study کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں self study بھی کرنا چاہیں خود پڑھ کے paper دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ professional qualification ہے تو آپ کو classes لینا پڑتی ہیں clear intermediate آپ نے کر لیا ابھی آپ نے سب سے پہلے iqip میں اپنی registration کروانا پڑتی ہے یا تو physically کسی office کو visit کر لیں لاہور کراچی اسلامباد یا باقی cities میں بھی ہے یا آپ online کی website کے ثروع online registration کروا سکتے ہیں جس کا خرچہ کوئی پندرہ سولہ ہزار روپ ہے یہ آپ کو pay کرنا پڑے گا جیسے آپ یہ pay کر دیں گے تو اس کے بعد آپ apply کریں گے اسی iqip میں کہ ہم زیادہ afford نہیں کرتے number one یا اگر بچے کے mark زیادہ ہیں 90% سے زیادہ ہیں 80% سے زیادہ ہیں یا وہ topper ہیں تو پھر آپ apply کر سکتے ہیں different scholarship کی opportunities ہیں جس میں آپ کی جو tuition fee ہے جو آپ college سے study کر رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کو icap support کرے گا اور جو exam اور registration fee لی ہے اس میں بھی آپ کو icap support کرے گا تو یہاں پہ اگر ہم expenses کی بات کریں تو وہ کافی کم ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بڑی بڑی universities کے ہم بات کریں تو وہاں پہ آپ کو cgpa چار maintain کرنا پڑتا ہے جو بھی ان کی requirements ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہاں پہ fully free پڑھنا چاہتے ہیں scholarship available کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے پھر آپ کو اپنی کافی تقدوب محنت کے ساتھ سارے paper one go میں پاس کرنا پڑتے ہیں جیسے جیسے آپ paper pass کرتے جائیں گے اسی طریقے سے وہ scholarship پاکے بڑھتی جائے گی اور آپ کے اوپر burden نہ ہونے کے برابر ہوگا وہی expenses جو کہ آپ کو پانچ سے چھے لاکھ روپے لگنے ہیں وہی expenses کٹ ہو کہ آپ کہلیں کہ سیونٹی تھاؤزن یا ایک لاکھ روپے تک آ جائیں گے keeping in mind کہ اگر آپ سارے کے سارے paper one go میں پاس کرتے ہو جس میں آپ کو number one i cap جس کے ساتھ آپ نے register ہونا ہے وہ بھی آپ کو scholarship provide کر رہے ہیں اور college جس college میں آپ admission لے رہے ہو وہ college بھی آپ کو scholarship provide کر رہے ہیں on need basis یا percentage wise اچھا یہاں پہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کافی ایسے institute بھی ہیں even lahore میں اور کراچی میں وہ آپ کو physically visit کرنا پڑے گا کہ وہ کردے حسنا بھی دیتے ہیں اگر آپ کسی بھی category میں fall نہیں کرتے تو وہ آپ کو کردے حسنا اس sense میں دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں سے free پڑھ لیں ٹھیک ہے آپ کی جو fee ہے ہمارے account میں آپ non deposit کروائیں لیکن وہ آپ مطلب کہ آپ کے سر ہوگی جب آپ اپنے articles یا training start کروگے تو پھر آپ ہمیں آہستہ آہستہ کر کے وہ fee آپ میں دے دیں تو یہ بھی opportunity ہے لیکن اس کے لئے آپ کو application process سے گزرنا پڑتا ہے justify کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ واقعی ہی afford کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایک ایسا بندہ جو کہ زیادہ fee afford نہ کرتا ہو جس کے پاس زیادہ facilities نہ ہوں online پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ easily اپنا اخراجات manage کر سکتا ہے اور اس qualification کو pass کر سکتا ہے once جب آپ qualification کو pass کر لیں گے پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے آپ اٹھتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ آپ کس طرح سے آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ details دیں اور باقی آپ کا ایک اور question یہ ہوتا ہے کہ بھائی online کے لیے تو ہمارے پاس laptop کو ہونا ضروری ہے نہیں اگر آپ کے پاس mobile بھی ہے تو پھر بھی آپ online study کر سکتے ہیں ایک اور misconception کسی callے سے آپ پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس qualification میں important یہ ہے کہ آپ اپنے paper pass کریں training کریں training کے دوران جو paper ہیں وہ بھی pass کریں اور سیئے کہ qualification کو achieve کریں تو یہ ویڈیو ایک important ویڈیو ہے میں آپ سے request کروں گا کہ جو بھی آپ کے دوست ہیں اب آپ ہیں ان کے ساتھ آپ ضرور شیئر کیجئے گا جو کہ کم fee میں سیئے کو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا چینل بھی ہمارا سبسکرائب کیجئے گا thank you so much اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اللہ حافظ سیئے کو